نمشکار آپ سبھی دوستوں کو اور سوالت ہے آپ سبھی کا پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرے چینل جن چلا جن لائب میں دوستو ہم سب کے گھر میں اس طرح کے بوتل جو ہے روجانہ آتے رہتے ہیں کبھی صحت کے کبھی اچار کے از کل بہت ساری چیزیں جو ہے الگ الگ شیپ کے بوتل میں پلاسٹک کے سیسے کے بوتل میں آتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے اسے کچن میں رکھنا جب ہم لے کر آتے ہیں تو اسے رکھنا آسان لگتا ہے لیکن باقی چیزوں کے لئے ہمیں بوتل کی جارت پڑتی ہے اور ہم بوتل جو ہے الگ سے خریدتے بھی ہیں اور جو بھی چیزیں ہم بوتل میں خریدتے ہیں یا جار میں خریدتے ہیں تو ہم اس کا بھی قیمت چکاتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہمیں جو جارت کا لگتا ہے بڑے سائز کے ڈبے ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں لیکن باقی جو چھوٹی لگتے ہیں یا تھوڑا سا ساپ کرنے کا لگتا ہے تو ہم آلت سے یا بیکار سمجھ کر ان کو ہٹا دیتے ہیں لیکن آج ہم ان بیکار ڈبوں کو یوز کر کے یوز لائک بنا کر کے اپنے کچن میں ایک بہت ہی بڑی ایفیکٹ ڈالنے والے ہیں تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن فری آف کورسٹ اس سے ہمارا کچن بہت اچھے سے اورگنائز بھی ہو جائے گا اور اچھے لوگ ہمیں مل جائے گا تو کرنا کیا ہے جب بھی کچن میں اس طرح کے ڈبے کھالی ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم اکٹھا کرتے جاتے ہیں اور کچھ گنتی میں تین چار چھے جب یہ اکٹھا ہو جائیں تو ان کو ساپ کر کے سکھا لینا ہوتا ہے پھر ہم اپنے حساب سے ان ڈبوں کو ارگنائز کر سکتے ہیں اپنے کچن کے سامانوں کے ساتھ کچن کے سامان کو رکھنے میں کئی بار ہم کئیوں گرینیوں کے مند میں ہوتا ہوگا کہ ہم مارکٹ سے اچھا سا ڈبہ خرید کر لائیں اور اپنے کچن کو ارگنائز کریں اٹریکٹیو بنائیں لیکن ہمارا بجٹ الاؤن نہیں کرتا ہے تو چلیے جو ہمارے پاس ہے اسی میں ہم اپنے کچن کو ارگنائز کریں گے اٹریکٹیو بنائیں گے اور کچن کا کام کو آسان بھی کریں گے اور اس طرح سے چیزوں کو ریوز کر کے ہم چیزوں کو تو ویلیو دے ہی رہے ہیں پیسہ بچانے کے ساتھ ہی ہم اپنے گھر آسپاس انوائرمنٹ کو بھی ایک چھوٹا سا یوگدان دے رہے ہوتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کتنی میند کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے اور کہاں تک کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ان ڈبوں میں جو بھی کاغج لیول لگے ہوئے تھے باہر سے اندر سے ڈھکن میں ان سب کو ہم نے ریموب کیا اس کے بعد سب ہی ڈبوں کو پانی میں پہلے دھویا بھی گویا اور جو بان بیٹا والے ڈبے تھے جو اندر سے چپ چپا تھا ان ڈبوں کو پہلے پانی بھر کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیا اس کے بعد لیکویڈ والی سوپ جو ڈیس ویسر کے سوپ ہے لیکویڈ والی اس سے جو ہیں سب ہی ڈبوں کو دھویا جب کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں تو میں نے توبھائی کرنی پڑے گی تو آج ہاتھوں کو تھوڑا تکلیف ہوگا میرا اتنے سارے ڈبے ہیں تو سب کو سفائی کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگی جائے گا اور افرٹ بھی لگانا پڑے گا کچھ کچھ تو آرام سے ساف ہو گیا لیکن کچھ کچھ میں جو ہے جو بھی لیبل لگے ہوئے تھے کاغج کے وہ تھوڑا چھپکا ہوا تھا تو اس کو جو ہے سٹیل والا سکربر سے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے رگڑنا پڑا تھوڑا سا اس میں جو ہے زور لگانا پڑا اور اس طرح سے پہلے ہم نے پلاسٹک والے جتنے بھی ڈبے ڈھکن تھے ان کو ساف کیا دھیرے دھیرے کر کے ہم نے تھوڑی تھوڑے کر کے جو ہے ساف کیا دو تین بار میں پھر یہ چھوٹا سا سنٹر ٹیبل جو میرا بڑے کام کا ہے اس میں ناستہ کھانا سے لے کر دینر تک ہوتا ہے سبجی کٹنا اور بھی کچھن کا اگر کچھ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس سنٹر ٹیبل میں ہمیں کام کرتی ہوں اسی سنٹر ٹیبل میں ہم نے سب ہی ڈبوں کو جو ہے الٹا کر کے رکھ دیا اور جب اس کا پانی جو ہے پورا سوک گیا اندر سے چھڑ گیا تو پھر اس کو پلٹ کر ہم نے پنکھے میں اچھے سے سکھایا تاکہ اس میں کسی طرح کا نمی نہ رہے اور اب باری تھی شیشے کے بوتلوں کو ساف کرنا یہ چھوٹے چھوٹے کافی کے بوتل ہیں اور اچار کے بھی کچھ بوتل تھے تو اس کو ہم نے ساف کر لیا اور یہ کچھ کافی کے بوتل رہ گیا تھے تو اس کو بھی ہم نے اچھے سے جو بھی اس کے اندر کاغج وغیرہ تھا اس کو ریموو کر لیا اور پھر پانی بھر کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیا گرم پانی ڈال کر پھر اس کو بھی ساف کر کے جو ہے ہم نے الٹا کر کے رکھ دیا اس کا پانی نکلنے کے لیے اور ایک دن بعد جب یہ سارے ڈبے پلاسٹک والے سوک گئے ہیں تب ان کو کیٹرگی وائز کر لیتے ہیں اور جو بڑے سائز کے ڈبے ہیں ایک جیسے ڈبے ہیں ان سب ہی ڈبوں میں جو ہے پہلے ہم سب ہی طرح کے ڈال کو فیل کرتے ہیں اور اس طرح سے میرا ایک کام سول ہو جاتا ہے ڈال رکھنے کا ان چم چم آتی ہوئے ڈبوں ایک سیٹ بن جاتا ہے میرے ڈال والے ڈبوں کا اور دوسرا یہ تین ڈبوں کا ایک سیٹ اس کے بعد ہمیں ڈرائی فروٹ کو رکھنے تھے اور تھوڑا سا کام بھی تھا جو میرے پاس سابوت اکھروٹ تھے اس کو جو ہے توڑ کر اس میں سے اکھروٹ نکالنے تھے تو تھوڑا سا اس کو بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ تین اچار والے جار ہیں جس میں کی ڈرائی فروٹ کو رکھتے ہیں اور یہ ایک سیٹ بن جاتا ہے میرا ڈرائی فروٹ کا پھر ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سندر سے کوفی بٹل کو بھی پھیل کرنا تھا تو اس کو ہم سابوت لانگ اور کالی میت چھوٹی لائچی سوٹ پاورڈر دالچینی پاورڈر چاہ پتی اور چینی کے ساتھ ان سب ہی بٹلوں کو ہم پھیل کرتے ہیں اور اس طرح سے ایک بڑیہ سسیٹ تیار ہو جاتا ہے میرا ٹی مسالے کا اور اس طرح سے میرا ایک بہت ہی جروری کام ہو جاتا ہے خارس کر کے اس ٹھنڈ کے موسم میں جو کہ اب ٹھنڈ کے ٹائم میں بہت ہی جروری ہے جو چائے نہیں پینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھنڈ میں تھوڑی بہت چائے پی لیتے ہیں اور چائے کا ویسے بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے ٹھنڈ میں کوئی آتا ہے تو بھی ہمیں جلدی سے چائے بنانی ہوتی ہے اور صبح صبح بھی چائے بنانی ہوتی ہے تو میرے کیچن کا یہ سب سے پہلا کام آسان ہو جاتا ہے چیزیں اس طرح سے اورگنائز ہو جاتا ہے اور چیزوں کو ہم ایک جگہ جو ہے رکھتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور اس کو ہم نے پلاسٹک کے اورگنائزر میں اورگنائز کیا ہے اگر اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو تھوڑا یہ رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سیسے کے بوٹل ہیں اور سائز بھی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کو اورگنائز کر کے ہم نے سلیب میں ہی سامنے رکھ دیا ایک سائیڈ میں تو یہ ایک طرح سے زیادہ سیپ ہو گیا اور ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے اب چیزوں کو جو ہے سیدھے اورگنائز کر کے ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروانڈی ڈبے جو بلگل بیکار سے لگ رہے تھے کس طرح ہمارا کیچن اس سے اورگنائز ہوا کیا ایفیکٹ پڑا کتنا اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور کس طرح سے ہمارا کیچن کا کام آسان ہوتا ہے سچ میں ہمیں تو بہت اچھا لگا ہے اس کو اورگنائز کرتے ہوئے اور ابھی کام کرنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے جو ہم نے محنت کی ہے وہ جو ہے ایک طرح سے خوشی دے رہی ہے اور یہ سیٹنگ ہم نے دیوالی کے ٹائم پر کیا تھا تو یہ اپنی محنت کا الگ ہی خوشی ہوتا ہے سو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سب کو تھوڑا بہت تو جرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن کو دبا دیجئے اس سے جو بھی میرے ویڈیو ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے تھانکس فور واشنگ